موسیقی پچھلے اپیسوڈ کا سبال ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے اور آپ کے اپشن ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے بی بارہ رویول اول قرآن پاک میں لفظ محمد کتنی بار آیا اور آپ کے اپشن ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے بی چار بار پوری کائنات میں سب سے زیادہ کس چیز کی تعداد ہے اور آپ کے اپشن ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے دی فرشتوں کی حدیث پاک میں ہے کہ اگر ساری مخلوقات کو دس حصوں میں باتا جائے تو نو حصے فرشتوں کے ہیں اور ایک حصہ ساری مخلوقات کا ہے وہ فرشتے کون ہیں جو انسانوں کی اچھائی اور برائی لکھتے ہیں اور آپ کے اپشن ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں اور آپ کے اپشن ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے بی چار وہ کون سے صحابی ہیں جن سے میدان محشر میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اور آپ کے اپشن ہیں اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی بی بیاں تھی اور آپ کے اپشن ہیں اے دو بی چار سی سات ڈی گیارہ پیارے دوستو آپ لوگ اس سوال کا صحیح جباب کومنٹ باکس میں دیجئے دیکھتے ہیں کتنے لوگ صحیح جباب دے پاتے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کو اس سوال کا صحیح جباب انشاءاللہ تبارک وطالہ کل شام چھ بجے اپیسوڈ نمبر پچیس میں دے دیں گے ہم لوگ روزانہ اسی طریقے کا ایک نیا اپیسوڈ شام میں چھ بجے جی ایس برل پر لے کر آتے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کر اور روزانہ شام میں چھ بجے نیا اپیسوڈ ضرور دیکھ لیا کریں اگر آپ لوگ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور باقی کے اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر پوری پلیلسٹ لگا دیئے جہاں پر آپ کو چوبیس لکھے ہوئے آ رہے ہیں چوبیس ویڈیوز وہاں پر کلک کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کو باقی کے اپیسوڈ بھی مل جائیں گے یہ چوبیس اپیسوڈ ضرور دیکھ لینا انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا